معبزات کا معنی ہوتا ہے قل ہو اللہ احد قلوز برب الفلق اور قلوز برب الناس جب صرف صورت الفلق اور الناس ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں معبزتین لیکن جب قل ہو اللہ یعنی تیسری صورت میں ساتھ شامل ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں معبزات یعنی وہ صورتیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جاتی ہے تو سب سے پہلے صورت الاخلاص کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے صورت الفلق کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں اس جیس کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ اچھا جائے اور گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے صورت الناس کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کے معبود کی وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پلٹ پلٹ کر آنے والا ہے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے معوضات کی اپنی ایک فضیلت ہے جو حدیث سے ہمیں پتا چلتی ہے خاص طور پر صورت الفلق اور انناس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ ان کی مثل کبھی دیکھی نہیں گئی اور وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے ابن عابس الجحنی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے ابن عابس کیا میں تمہیں تعووز کے سب سے افضل کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں یعنی جن سے کوئی پناہ لے جن سے تعووز کرنے والے تعووز کرتے ہیں یعنی پناہ لینے والے پناہ لیتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں تو آپ نے فرمایا یہ دو صورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس جو شخص صبح و شام ان کو تین تین بار پڑتا ہے وہ اسے ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہیں معاذ بن عبداللہ بن خبیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک بارش والی سخت اندھیری رات میں نکلے جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں آپ دیکھیں کہ جب بادل آ جاتے ہیں اور بارش شروع ہو جاتی ہے تو ہر طرف اندھیرہ اور رات بھی اندھیری ہو تو پھر اندھیرے پر اندھیرہ ہو جاتا ہے تو صحابہ پریشان ہوئے کہ تو نماز پڑھانے کا وقت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر بھی نظر نہیں آرے تو کیا ہوا تو وہ اسی بارش میں باہر نکل گئے اور ڈھونڈنے لگ گئے آپ کو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پا لیا تو آپ نے فرمایا کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے تو میں نے کچھ نہ کہا تو آپ نے فرمایا کہو تو میں کچھ نہ بولا آپ نے پھر فرمایا کہو تو بھی میں کچھ نہ بولا آپ نے فرمایا کہو تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں آپ نے فرمایا کہو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد پوری صورت اور مُعَوَزَتَيْن یعنی قُلْ اَوْزُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَوْزُ بِرَبِّ الْنَاسِ صبح اور شام تین تین بار یہ کہو تو ہر چیز سے تمہاری کفائت ہو جائے گی یعنی تم ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے